کوئی نشہ کرے تو کیا کریں نمبر ایک تین اسٹیپ رکھیں ہم جیسے اسلام نے رکھا پہلے اسٹیپ میں ہم ان کو سمجھائیں پہلے میں انہیں سمجھائیں کیا سمجھائیں نشے کے نقصانات کیا ہیں دیکھو نشے کے جو نقصان ہیں آخرت تباہ ہو رہی ہے آپ ان کو بتائیں کہ چہرے پہ اگر فنسی نکل آئے فنسی تو آپ چہرے کی فنسی لے کر کسی جلسے میں کسی ولیمے میں کسی بارات میں نہیں جاتے نشا کرنے کی وجہ سے جب تمہارا مو سور اور بندر کی طرح ہوگا اللہ کی عدالت میں تو تم اللہ کے پاس مو کیا لے کر جاؤگے خنزیر کا مو لے کر خدا کو دکھاؤگے بندر کا مو لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤگے اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کسی پہ رحم کرنے کی لیے نہیں اپنے آپ پہ رحم کرو کسی پہ احسان کرنے کی لیے نہیں اپنے آپ پہ احسان کرو اور آج توبہ کرلو توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس میں گناہ کیا ہی نہیں ہے ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے آؤ بشر حافی جیسے شرابی نے توبہ کی بشر نے توبہ کی ولی بنا دئیے گئے دو لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کی وہ جس گلی میں چلتے تھے جانور اس گلی میں گندگی نہیں کرتے تھے اتنے نیک ہو گئے تھے اس کے بعد کرلو توبہ لوگ کہتے ہیں شراب نہیں چھوٹتی سگریٹ نہیں چھوٹتی گھٹکا نہیں چھوٹا میں کہتا ہوں اگر انسان ماں کا دودھ جتنا لذیذ ہے دنیا کی کوئی گزہ اتنی لذیذ نہیں جب انسان ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے تو گھٹکا کیوں نہیں چھوڑ سکتا شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہکا کیوں نہیں چھوڑ سکتا یہ ہکا سگریٹ یہ سب تمہیں نشے کی طرف لے جاتے ہیں اس ٹولمنٹ پر تمہیں تبا کرتے ہیں ایک جرمنی کے ڈاکٹر نے آج سے پچاس سال پہلے کہا تھا کہ تم دنیا کے آدھے شراب کھانے اور نشاں کھانے بند کر دو میں آدھے دوا کھانے اور آدھے جرائم پیشے اور آدھی جیلے بند کرنے کی زمانت دیتا ہوں جتنے نشے کھانے شراب کھانے جتنے زیادہ بند ہوں گے اتنی جیلوں کی ضرورت کم پڑے گی اتنے دوا کھانوں کی ضرورت کم پڑے گی لوگ کہتے ہیں آج سہت اچھی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کل تو لوگ دریاء کا پانی پیتے تھے ڈائریک لے کر آج تو تم فلٹر پانی پی رہے ہو فیر سہت اچھی کیوں نہیں ہے تو تم پانی فلٹر لے رہے ہو نا لیکن وہ نشاں تو کر رہے ہو اور ایک بات اور وضاحت کے طور پر کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے جو کتہ گولی کھاتے سے وہ نشاں نہیں کرتے جو خاسی کا صرف پیتے ہیں پوری پوری بوتلے سے وہ نشاں نہیں کرتے بلکہ ہیا کے پردے میں مجبوراں کہہ رہا ہوں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات ہے کہوں گا تاکہ اللہ کسی کا بھلا کر دے حاجی نمازی لوگ بھی لا شعوری طور پر نشاں کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ ہر مرد کی تمنہ ہوتی ہے کہ وہ مردانہ طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو اور اس میں جو دوائیں بنتی ہے نائنٹی فیصد دواؤں کے اندر نشیلی چیزوں کی شمولیت ہوتی ہے اس لیے کہ میں بھی حکیموں کا صحبت یافتہ ان کی جوتی سیدھی کرنے والا ہوں نائنٹی پرسند جو حکیم لوگ دوائیں بناتے ہیں چاہے وہ مجھے گالی دے رہے ہوں گے یا برا معنی لیکن میں بات کو کھول دینا چاہتا ہوں دس پرسند دوائیں ایسی ہوگی امساق کی جس میں نشاور چیزیں نائنٹی پرسند میں افیوم کی ملاوٹ ہوتی افیوم ملا ہوتا ہے آپ تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی طاقتور چیز کھا رہے ہیں لیکن لا شعوری طور پر تم نشے کی عادی ہو رہے ہو تم تو کتا گولی کھانے والے کو نفرت کی نظر سے دیکھے لیکن تم خود بھی دو نشے میں ہو اس لیے اگر آپ کوئی ایسی دوائے لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اچھی سے تحقیق کر لیں یہ کہی لا شعوری طور پر آپ بھی دو نشے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور یاد رکھئے گا اچھی طرح یاد رکھئے گا کوئی دوائے کے طور پر بھی نشا کرے گا تو اس کے لیے وہی عذاب ہے جو اوروں کے لیے عذاب ہے اس لیے نشے کو دوائے کے طور پر بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی نشا کرتا ہے کیا کریں سمجھائیں پہلا اسٹیپ سمجھانے کا ہے پہلا اس کو سمجھائیں اسٹالمنٹ پر تباہ ہو رہے ہو برواد ہو رہے ہو آخرت تباہ ہو رہی ہے نہیں مانتا سختی کریں دھمکی دیں ہم تیرے ساتھ نہیں رہیں گے تجھے معاشرے میں رہنے نہیں دیں گے شوشل بائیکارٹ کریں گے صدر جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں صدرے تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا ہم اس کا بائیکارٹ کریں یہ میں نہیں کروں اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث سننے بات مکمل ہوتی ہے اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے دیکھو یہ شوشل بائیکارٹ شوق نہیں ہے بلکہ شوشل بائیکارٹ کی وجہ سے کسی کو صدھارنا مقصد ہے وہ حدیث سنیں جو میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم حدیث کے قرآن کے پابن ہیں ام المومنین یہ رسول اللہ کی ازواج پاک میں سب سے چہیتی بیوی ہیں ون تھرڈ دین ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توجہ کریں آقا کیا فرمارے دھیان سے ادھر ادھر نہ دے کے بات نہ کریں اس طرف توجہ کریں یہ اینڈ ہو رہی ہے گفتگو کا خلاصہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا نشا کرنے والا اگر بیمار پڑے اس کو دیکھنے مت جاؤ اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو اگر اس کو بھوک لگے نشا کرنے والے کو بھوک لگے وہ کھانا مانگے اس کو کھانا نہ کھلاؤ اب میرے نبی کا فرمان سنو کیوں نشے والے کو کھانا نہیں دوگے جب وہ تڑپے گا بیچین ہوگا تو سدھرے گا ورنہ کھانا تمہارے پیسوں سے کھائے گا نشا اپنے پیس اس کرے اور نشا ہی ہے جو چوری پر ڈکیتی پر اکساتا ہے نشا امل خبائنس ہے اس کو امل یہ سارے جرائم کی جڑے زنہ اسی سے بڑھ رہا ہے قتل کی وارداتی تھی اسی سے بڑھ رہی ہے خودکشی کی وارداتی تھی اسی سے بڑھ رہی ہے یعنی نشے پہ کنٹرول اگر ہم نے کر لیا تو ہم اپنے شہر کو بہت بڑے جرائم سے پر روک سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں تو امل مومنین فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نشا کرنے والے کو ایک لکمہ کھلایا ایک لکمہ اللہ کے رسول فرمارے نشا کرنے والے کو جس نے ایک لکمہ کھلایا اللہ قیامت کے دن اس کے جسموں پر ساپ اور بچھو مسلط کرے گا نشا کرنے والا قرض مانگنے آئے قرضہ مت دینا اس کو اللہ کے رسول فرمارے یہ تیسرہ ہشتے پہلے کی نہیں پہلے سمجھاؤ پھر دمکی دو کہ ایسا کریں گے تیرے ساتھ اگر نہیں مانتا عادی ہو گیا تو پھر یہ کرنا ہے کیا کرنا ہے آقا فرماتے ہیں نشا کرنے والے کو قرض مت دو جو نشا کرنے والے کو قرض دے گا گویا اس میں کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کرنے کا جو جرم ہے وہی نشا کرنے والے کو قرض دینے کا جرم ہے اس کو قرضہ نہیں دینا اپنے اگر وہ اس کو کوئی حاجت ہو اس کی حاجت پوری نہ کرو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشا کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی اور پھر فرمایا جب نشا کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتاؤ کہ یہ نشا کرتا ہے اس کو بیٹھنے مت دو اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ اس کے لئے جگہ مت کشادہ کرو اس کو مت بیٹھنے دو بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشا کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت نازل فرمائے گا ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو نشا کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو ساتھ مت اٹھو لیکن یہ کونسی منزل ہے یہ آخری منزل ہے اب میں نشا کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کا شوشل بائی کارٹ یہ آخری راستے ہمارے لئے لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں خدا کے لئے میرے بھائی مرے گا جلدی مرے گا سسک سسک کے مرے گا تباہ ہو کے مرے گا نشا پھپڑے خراب کرے گا نشا کینسر میں مبتلا کرے گا نشا تیرا خون سکھا دے گا نشا تجھے ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا نشا تجھے کہیں گنی رکھے گا نشا تیری کڈنیاں خراب کر دے گا اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ کے لئے نشے سے توبہ کر لو ایک تو تم بیمار پڑھو گے سسک سسک کے مرو گے اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں او نشا کرنے والے میرے جوان اگر تُو نشا کرے گا تو تیری بہن کے جہز کا انتظام کون کرے گا اے نشا کرنے والے اگر تُو نشا کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا اے نشا کرنے والے اگر تُو نشا کرے گا آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لطم گریفتار ہو گئے نہ وہ کمانے کے قابل رہے نہ وہ کھلانے کے قابل رہے وہ بوجھ بنتے چلے گئے بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے اوہ نشا کرنے والے میرے نوجوان بھائی ہو سکتا ہے جب تُو کمائے گا نہیں تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے اوہ بے غیرت جوان کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھوٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تُو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر جس ماں نے تجھے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا اس نے تجھے بول نہ سکھایا ہاں ہاں وہ دھوپ میں مہنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا تجھے بڑھاتا تھا جب تُو جوانی کی ڈیلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا بچہ جوان ہوگا اسائی پیری بنے گا لیکن اے میرے جوان تُو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تُو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے تُو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے جب تُو نشا کر رہا ہے تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانتے ہیں نشیلی کے جس نشیلی کے ماں باپ بھیک مانتے ہیں ان کو لوگ کتنا زلیل کرتے ہیں اسی کا لڑکا نشا کرتا ہے اسی کا لڑکا موبائل چُراتا ہے اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے ذرا سوچو تو سہی اور یاد رکھنا نشا کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے سوچو تو سہی جو نشا کرنے والے شادی شدہ ہیں اگر تم نشا کرتے ہو کماؤ گے نہیں تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے سب برے نہیں ہوتے لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کس انداز سے دیکھا جاتا ہے ہاں ہاں جب تمہارے بچے سکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشا کرنے والے کا بچہ آیا ہے تمہارے بچے ہر لمحہ چیئیں گے ہر لمحہ مریں گے ان کی زندگی موت سے بتر ہوگی اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پر رحم کرو اپنی بیٹیوں پر رحم کرو اپنی بہنوں پر رحم کرو